نمسکار موسیقی 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 کہ دلی اور اس کے آس پاس دلی اور آس پاس اس کے آس پاس جو آب ہو ہوا ہے اس کو کیسے صداریں گے ہوا کو کیسے صداریں گے یہ بڑا بیسک سا سوال تھا اس ایکزام میں اور اس میں ایکزام میں سب ایکزام دے رہے تھے مطلب آپ کہہ لیجئے کہ سٹوڈنٹ کون کون تھے ایک تھی دلی سٹوڈنٹ کون کون تھے ایک تھی دلی دوسری کیندر تیسری پنجاب اور چوتھی حریانہ یہ چار سٹوڈنٹ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے کون پاس اور پھیل ہے اس میں سب سے کم نمبر تو ان کو آئے ہیں دلی سرکار جو ہے دلی سرکار اس کو سب سے کم نمبر اور ہر بار کا ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے سب سے کم نمبر جو ہے وہ انہی کو آئے دلی سرکار کو کیندر پنجاب اور حریانہ کا حال کیا ہے وہ بھی ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا ان کی حالت جو ہے دلی سرکار کی ان کی حالت یہ ہے پردوشن کو لے کر یہ اس بچے کی طرح ہیں جو کہتے ہیں ہم ہر سال کہتے ہیں اس بار گلتی سے پھیل ہو گئے اگلی بار پکا پڑھیں گے پکا لیکن پورے سال پھر پڑھائی پر کوئی دھیان نہیں اور پھر جب ریزلٹ آئے کا پھیل ہوں گے تو کہیں گے ارے ہم کو چننو پڑھنے نہیں دیتا ہے ہم کو مونو جو ہے وہ کرکٹ کھلانے لے جاتا ہے ہم کیا کریں بتائیے مطلب کسی نہ کسی پر ڈال دیں گے اور اگر آپ اوورال دیکھیں گے سرکاروں کا کیا حال ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بچہ بار بار میٹس میں پھیل ہو رہا ہے لیکن نہ تو خود پڑھانے بیٹھتے ہیں نہ ٹیوشن لگواتے ہیں اور اگزام کے پہلے ٹیچر کو گالی دیتے ہیں کہ میرا بچہ پھیل کیسے ہو گیا پچھلے بار اس بار پاس ہوگا کی نہیں اور اس بار پھر پھیل ہو گیا پھر ٹیچر کو گالی اس سال پھر دلی میں پردوشن ہے اور دلی سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ دو دن کا دو دن کا لوگ ڈاؤن لگا دیتے ہیں آپ نے کرونا کال میں پہلی بار لوگ ڈاؤن شب سنا تھا اور وہ اس وقت کی ضرورت تھی لیکن دلی سرکار کہتی ہے کہ ایک بار پھر دو دن کا لوگ ڈاؤن لگا دیتے ہیں یہ ویسے ہی ہے کہ ٹیچر کہہ رہا ہو کہ ارے کلاس میں بہت حلہ کرتے ہو تم لوگ بہت شور ہے تو مونٹر کہہ رہا ہے ایک کام کرتے ہیں سر دو دن سکول میں چھٹی کر دیتے ہیں کوئی آئے گا ہی نہیں کوئی حلہ ہوگا ہی نہیں اور یہ اپاہ ہے بچوں کو سمجھائیے کہ کیسے رہنا ہے کیسے شور نہیں کرنا ہے پڑھائی میں دھیان لگانا ہے تو آپ نے کہہ دیا ہے دو دن چھٹی کر دیجئے یہی حال دلی سرکار اپائے کے طور پر کر رہی ہے اور میں آپ کو دلی کا پردوشن والا ریپورٹ کارڈ دکھانا چاہتا ہوں یہ ریپورٹ کارڈ آپ کو بتائے گا کہ دلی میں کیا حالت ہے ذرا اس کو دیکھئے دلی میں چھ سال کا ریپورٹ کارڈ دیکھئے پندرہ نومبر جرا ٹائم مشین میں بیٹھ کر پیچھے جانے کی بات کروں تو پندرہ نومبر دو ہزار پندرہ کو دلی میں ائر کالٹی انڈیکس کتنا تھا تین سو چھپن یہ تھا ایک یو آئی آج سے چھ سال پہلے پندرہ نومبر آج ہی کی تاریخ یعنی بہت خراب اور اب پندرہ نومبر دیکھئے دو ہزار اکیس میں ہم آ گئے ہیں چھ سال بعد کتنا ہے ایک یو آئی تین سو ترپن یہ ایک یو آئی ہے دلی کا ائر کالٹی انڈیکس تین سو ترپن چھ سال میں ماتر تین پوائنٹ کم یہ آپ کے ساتھ کھلوار نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے ہر سال آپ بولتے ہیں ارے اگلے سال سے نہیں ہوگا ارے اگلے سال سے نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہو رہا ہے تین سو چھپن اور تین سو ترپن بتائیے چھ سال میں یہ حال ہے دلی میں سکول بند کیے گئے دوہزار سترہ میں جب یہ حالات خراب ہوئے تب کیا کیا آپ نے سکول بند کر دیا سکول بند کر دو ہو گیا حساب بچے گھر میں رہیں گے ارے گھر میں ہوا نہیں جاتی ہے نومبر کے پہلے تین دن جو ہے پہلے ہفتے میں تین دن سکول بند رہے نومبر اکیس دوہزار اکیس آگئی اب ایک ہفتے کے لئے بند کر دو کیا بدلہ آپ نے سال بدلتا ہے کیلنڈر بدلتا ہے لوگوں کی امیدیں بدلتی نہیں ہیں کہ شاید اس بار کچھ ہو جائے گا لیکن نہیں کچھ نہیں دوہزار پندرہ میں وہی دوہزار اکیس میں وہی تین سو چھپن تین سو تیرپن تین پوائنٹ گھٹا ہے بہت خوش ہو لیجئے پارٹی کیجئے تین پوائنٹ کم ہو گیا ہے اور اس کو سمجھ ہی آج آپ کو بتاتا ہوں سوپریم کورٹ میں سنوائی تھی سوپریم کس بات پر تھی اسی دلی کے پردوشن کو لے کے تھی سنیے کی جسٹس سوریکانٹ نے کیا کہا تین ججز کی بینچ تھی جسٹس سوریکانٹ نے کہا کہ دلی سرکار کے حل اپنامے میں دوش کسانوں کو دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کیسے پرالی جلانے سے ہی پردوشن ہو رہا ہے کیونکہ دو دن پہلے تیرہ تاریخ کو دلی سرکار نے جو ایفیڈیویٹ دیا اس میں کہا کہ پنجاب میں پرالی جل رہی ہے اسی سے سارا پردوشن ہو جا رہا ہے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے تو سارا کسانوں پر ڈال دیا جو دلی سرکار کے وکیل تھے انہوں نے کہا نی 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 سر ہم کسانوں کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے تو تہہ کر لیجئے کہ پرالی سے ہو رہا کی نہیں ہو رہا ہے ووڈ بینک دیکھ کے کام نہیں ہوگا اس سے ہوا صاف نہیں ہوتی ہے پھر جیف جسٹس این بی رمنہ نے کہا کہ دلی سرکار نے کیا قدم اٹھائے ہمیں سڑکوں کی صفائی کے بارے میں بتائیے تو دلی سرکار کے وکیل راول مہرہ نے بتایا کہ دلی میں روڈ ساف کرنے کے لیے 69 مشین ہے تو جیف جسٹس نے پوچھا کہ 69 مشین کافی ہے تو دلی سرکار کے وکیل نے کہا کہ روڈ کو صاف کرنے والا تنطر MCD کے اندر آتا ہے MCD حالف نامہ دے سکتی ہے مشین آپ خرید رہے ہیں حالف نامہ MCD دے گی یارے دونوں مل کے کام کیجئے ہمارے پیپڑے میں جو آگ لگی ہوئے اس کو سمجھائیں کہ MCD کا کام تھا کہ دلی سرکار کا کام تھا اور مشین آپ خرید رہے ہیں تو اس کا جواب تو لے لیتا ہے کہ اور کی ضرورت ہے کی نہیں ہے کوٹ پوچھے کا تب ہوگا CJI نے کہا آپ دوبارہ دوش MCD جب مڑ رہے ہیں مڑ رہے ہیں اس کے سر پر اور اس پر جسٹس سورکان نے کہا کہ اگر اگر ایسے بہانے باجی کریے گا تو ہم آپ کے راجسو کے آڈٹ کا آدھے آدیش دے دیں گے پورا خنگان لیں گے کہ کہاں خرچہ کر رہے ہیں آپ لوگ پریتا بھرے ناروں پر خرچ کر رہے ہیں کوٹ کہہ رہا ہے تو دلی سرکار کو آج پرنسپل سے جھاڑ پڑی ہے پرنسپل سے کہ ٹیچر بڑیا ہے کلاس روم بڑیا ہے سارا کچھ مل رہا ہے تو پھل کھائے بھائی یہ نہیں چلے گا اب سپریم کورٹ نے پردوشن پر منگلوار کو امرجنسی میٹنگ بلانے کے لئے کہا ہے کے اندر کو بلائیے سب کو بیٹھائیے اور دیکھئے اور جو فیصلے لیے جائیں گے اس کو کوٹ کو بتانا ہے دلی سرکار کے ویجیابن پر سپریم کورٹ نے بھی ذکر کیا پردوشن کے خلاف جب چرچہ ہو رہی تھی پردوشن پر دلی سرکار نے کتنا خرچ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹاپک پردوشن اور اس پردوشن پر دلی سرکار کا خرچ دیکھئے دلی سرکار کتنا خرچ کر رہی تھی یہ دلی سرکار کا خرچ ہے کیمپین پر پردوشن کم کرنے کو لے کر یہ جو کیمپین چلایا پرچار کہ پردوشن کم کیجئے کم کیجئے کم کیجئے اب یہ رٹی آئی کا ڈیٹا ہے رٹی آئی اس کا ڈیٹا کیا کہتا ہے سات سال میں پلوشن کے خلاف کیمپین پر سات سال کیمپین پر خرچ کتنا ہوا چھپپن کروڑ روپیہ چھپپن کروڑ خرچ کیے اور دوہزار سترہ کی آئی کے مطابق پریاورن سیس کتنا وصولہ پریاورن سیس جو آپ سے پیسہ لیا کہ بھائی یہ ہم پریاورن کو کلین کرنے کے لئے کریں گے یہ لیا سات سو ستاسی کروڑوں روپیہ اور اس میں سے خرچ کتنے کیے اس پریاورن سیس میں سے خرچ کتنے کیے تیرانوے لاکھ تو پیسہ کیوں لیا ہم سے بھائی چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو خانس رہے ہیں یہ جو علاج کرانے ہیں کئی وہاں کام آ جاتا یہ سیس لیکن آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ کینڈر نے ہمارے پروجیکٹ روک دیے اور بی جے پی آروپ کیا لگا رہی ہے کہ بائیو ڈی کمپوز کے پر پر خرچ سات کروڑ کا کیا اور پرچار پر اور خرچ کتنا کیا ماتر چالیس ہجار یہ بی جے پی آروپ لگا رہی ہے ہم آدمی پارٹی پر آروپ لگائی ہے پیپڑے تو ہمارے جن رہے آپ کے بھی جن رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ نیتہ لوگ بچ جائیے گا ہوا کسی کو نہیں چھوڑتی پردوشن کو لے کر دلی سرکار کتنی اور اس کے لیے دو کروڑ روپے کا بجٹ بجٹ میں ڈال دیا گیا کہ دو کروڑ روپے مارشل کو دیں گے ان کو رکھئے کس لیے رکھ رہے ہیں مارشل کو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1986 کو لاغو کرنے کے لیے کانون کو لاغو کرنے کے لیے مارشل کی تیناتی کر دی ملا کیا یہ تصویر جو دکھا رہے ہیں مارشل کہاں کھڑے ہیں دکھتا نہیں اتنا دون چاہی ہوئی ہے تو کیا کریں مارشل کا یا پیپڑے کے اوپر مارشل کی فوٹو لگا دے مارشل بچائیں گے اگر یہ صحیح قدم ہے تو اس کے نتیجے بھی دکھنے چاہیے پھر بجٹ میں سموک ٹاور لگائیں ایک لگایا وہ سموک ٹاور کیا کرتا ہے وہ سموک ٹاور ہی جانتا ہے 22 کروڑ روپے کا سموک ٹاور لگا ایک سموک ٹاور یہ ویسے ہے کہ پورے گاؤں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک آدمی کو بولا بناو روٹی پورے گاؤں کی روٹی ایک آدمی بنائے گا اب پرچار یہ کہ روٹی بنانے والا رکھا ہے سب کو کھلائیں جب آگے سب تو پتا چل رہا کہ کتنی روٹی بنی پھر بجٹ میں گرین سیٹیزن آوارڈ دیں گے آرے آوارڈ کا کیا کریں گرین سیٹیزن جب چہرہ پورا کالا ہوا ہے تو گرین کتنا کہا سب ندارد ہے یہ ڈلی کا ریپورٹ کارڈ ہے ڈلی سرکار کا اب سوال ہے پردوشن کو گھٹانے کے لئے کیندر سرکار کے پریاز کیا ہے وہ بھی کوئی پورا up to the mark نہیں ہے ڈلی کے ساتھ 42 شہروں میں پردوشن کو روکنے کے لئے فنڈ جاری کیا گیا کی نے کیا کیا کی نے پروگرام بنایا نیشنل کلین ائر پروگرام یہ بنایا کی نے یہ کی کا پروگرام اور اس کے تحت سرکار نے فنڈ کتنا دیا دو ہزار بیس اکیس میں اس میں فنڈ دیا دو سو نبی کروڑ روپے مجھے بتائیے اس سے ہوا صاف ہو جائے گی ٹھیک ہے کی سکتا راجیوں کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ دو سو نبی کروڑ سے ہوگا سر ہمارے پیپر دو سو نبی کروڑ میں ہو جائے گا اگر دو سو نبی کروڑ میں ہوا صاف ہو رہی ہوتی تو دنیا میں کوئی شہر میں ہوا گندی ہوتی کیا ہاں کیندر یہ کہ سکتا کہ راجی اپنے بجٹ میں سے لگا لگائیں لیکن نہیں لگائیں تو آپ سے بات ہوگی نظر کون اور کون کرے گا دو ہزار اکیس بائس میں یہ اور گھٹ گیا اور گیا دو سو پچیس کروڑ روپے کیوں کیونکہ ہمارے لیے چناو کے وقت یہ مدہ نہیں ہے جس دن بنا دیجئے گا نیتاؤں کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے علاوہ عام بجٹ میں عام بجٹ اس میں دیا کیندر نے چوالیس سو کروڑ روپے یہ دیا دس لاکھ سے زیادہ آبادی ہے والے جو شہر ہیں وہاں پر ہوا ساپ کرنے لیکن اسی میں کیندر نے ایک بہتر کام کیا اگر آپ دلی کے لیے بات کیجئے گا کیندر کا کام eastern peripheral یعنی peripheral جو دلی میں گاڑیاں آتی تھی یہ اگر دلی ہے یہ اگر دلی ہے اور یہاں سے سنٹر سے گزرنا پڑتا تھا ٹرکس کو بسس کو تو اس کو گھما دیا باہر سے نکال دیا دلی کے باہر سے جاؤ اندر گزو ہی مت اس میں ایک report کہتی ہے کہ 7% پردوشن کم ہوا چلیئے 7% کا تو یوگدان ہوا پر باقی تو جن کو کرنا تھا وہ کہاں ہیں پردوشن کی بجھیں دیکھ لی اجھے اس میں کہیں دیوالی نہیں ہے اتنی بڑی ہو کی سب سے پہلے اس کو بتا دیں اس میں کیندر کا حلف نامہ یہ کیندر کا کہنا ہے حلف نامہ دے کر کہ پردوشن کس سے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے انڈسٹری یعنی جو ادیوک دھندے ہیں ہم اتنی گندگی رہتی ہے وہ اس لئے دیکھتی ہے کہ سترہ پرسنٹ روڈ پر ہے اس کے ازاوہ گھرے لوں بجھیں گھرے لوں بجھیں یہ کیندر کا کہنا ہے کہ اس سے قریب 10% پردوشن ہوتا ہے پرالی جو ہے پرالی سے کیندر کہہ رہا ہے کہ 4% پردوشن ہوتا آپ لوگ کہیں گے اس دن تو آپ بتا رہے 36% ہوا تھا یہ پرالی سے سال بھر کا ریکار جس میں آپ پٹاکے اٹھاکے سب ملا لیجئے تو 11% بیٹ سب ملا کے آنی میں کھالی پٹاکے نہیں تو یہ پردوشن کس سے ہو رہا اب آپ انڈسٹری پر کچھ کیے ہیں 6 سال میں روڈ ڈسٹ کے لیے کیا کیا لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے گھرے لوں وجہوں میں کیا کمی آئی کچھ نہیں سپریم کوٹ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پردوشن کم یہ کیسے ہوگا یہ آپ سرکاروں کو سوچنا ہے دلی میں پردوشن کس وجہ سے ہو بوس پولیوشن کا سلیوشن کیا ہے جو انڈسٹریل پولیوشن ہے اس کا سلیوشن یہ کہ پردوشن پھلانے والی انڈسٹری پر ایکشن لیجیے کیا لیا آپ نے ایکشن دلی میں بہت سارے انڈسٹریل کلسٹر ہیں جو پھلاتے یہ انڈسٹری پردوشن روکنے کے کسی بھی ابھی کتنی ہیں ابھی سر سٹ سو سکسٹی سیون ہنڈرڈ یہ کلسٹر ملا کے ہے کلسٹر بسز ملا کر ہے پبلیوشن ٹرانسپورٹ کے سب سے خراب پانچ شہروں میں دوسرے نمبر پر دلی آتی ہے دلی سب سے خراب شہروں میں سیکنڈ نمبر پر ہے جن کا پبلیوشن ٹرانسپورٹ خراب ہے ڈسٹ پولیوشن سلیوشن کیا ہے دو سو سے زیادہ 200 پلس آپ کو مشین چاہیے سڑک ساف کرنے والی ابھی آپ کے پاس کتنی ہے 69 69 سے ہو جائے گا سموک ٹاور کی ضرورت ہے ابھی کتنا ہے سموک ٹاور ایک اور وہ بھی سپریم پنجاب اور ہریانہ نے کیا پنجاب اور ہریانہ کیونکہ پرالی کا 10% بھی ہے اور کسی دن جب 36 40% ہوتا ہے تو اس سے بڑا impact ہوتا ہے دلی میں پردوشن کی ایک بجہ پرالی بھی ہے لیکن کیا پرالی کو روکنا سبب ہے پنجاب میں اس سال یہ پنجاب کا آنکڑا بتا رہا ہوں اس سال 50 ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے پرالی جلانے کے پرالی کے اور پنجاب میں 70% چھوٹے کسان ہیں ان کے پاس پرالی سے نپٹنے کے لیے مہنگی مشین خریدنے کا پیسے نہیں ہے مشین خریدنے پر جو سبسیڈی ملتی ہے اس کے باوجود گریب کسان اسے نہیں خرید سکتے اس لئے پرالی جلانے میں کسانوں کے لیے ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے اسی سال ستمبر میں 491 کروڑ روپے کینڈر کی طرف سے پنجاب اور ہریانہ اور یوپی کو جاری کیے گئے یہ بھی کینڈر نے دیا پچھلے چار سال میں 1050 کروڑ روپے جاری کیے گئے پنجاب میں اس پر روک ہے لیکن جو جلا رہے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے 50 ہزار کیس میں کسی پر کوئی F.I.R. نہیں بڑی وجہ ہے اگلے سال پنجاب میں چناؤ ہے کیسے آپ ہاتھ روک دیجئے گا آپ کو ووٹ بینک دکھتا ہے پیپڑے نہیں دکھتے ہیں کورسی ایک دن میں چلی جائے گی پیپڑے جانے میں سال لگیں گے پھر چھوڑو پیپڑے کو پرالی پردوشن کا سلیوشن کیا ہے پرالی کو بائیو ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے چارے کے طور پر 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 کیا جا سکتا ہے کسانوں کو پرالی نہ جلانے کے لئے پردوشن راشی دی جا سکتی ہے پرالی سے نپٹنے والی مشینوں کو اور سستے دام پر کسانوں کو دیا جا سکتا ہے سرکار کیا کر رہی ہیں ہریانہ سرکار کسانوں کو پردوشن راشی دے رہی اس کے لئے دو سو کروڑوں روپے آونٹ کیا دیا یوپی سرکار پرالی کے بدلے خاد کی یوجنا پر کام کر رہی دلی ہریانہ یوپی پنجاب پرالی کے ڈیکمپوز پر کام کر رہی لیکن وہ نا کافی ہیں کافی ہوتے تو ایسی تصویریں نہیں دیکھتی اور جب کسان اندولن میں تین کانون واپس ہونے کی بات ہوئی تھی تو وہ نہیں ہوا تو اس کے بدلے کسانوں نے کیا کرا لیا پچھلے بار جنہوں نے پرالی جلائی اور ان پر کیس ہوئے سارے کیس ماف کرا لی کرا 60 کورونا سے بھی بڑی سمسیہ ہے پردوشن نیتاؤں سے سوال پوچھئے کہ سب کس تو فری ٹھیک ہے پردوشن فری میں کیوں دے رہو بھائی پوچھئے نیتاؤں سے اب آپ لیے چلتا ہوں پولٹیکل سائنس کی کلاس میں اگر دھند پھیلی ہو پردوشن کی دھند اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو سمجھ میں آتا بھائی پردوشن ہے لیکن افوا کی بھی ایک دھند کی چادر ہوتی افوا جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے وہ کسے کیسے دیش کو انسا کی آگ میں جھونک دیتی ہے آج آج پولٹیکل سائنس کی کلاس میں اسی پر بات کریں گے آپ کو ایک ٹول کٹ بھی دکھاؤں گا کیسے مہاراشر کو نشانے پر لیا گیا مہاراشر سے لگ بگ اٹھائیس سو کلومیٹر دور ٹرپورا سے ٹول کٹ آئی اور اس گینگ نے اپنی سازش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی کیا کہا گیا کہ ٹرپورا میں مسلمانوں پر حملہ ہوا مسجدوں میں آگزنی ہوئی ہے توڑ پھوڑ ہوئی ہے قرآن کو جلایا گیا ہے اس طریقے کی فیک نیوز پھیلائی گئی اور فیک نیوز کو وائرل کرنے کیلئے ٹول کٹ تیار ہوئی اس ٹول پھوڑ ٹول مدہ تھا کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف انسا ہوئی ہے اس کا ہم ورود کرتے 28 اکٹوبر کو ٹرپورا میں جھوٹی خبر پھیلا دی گئی مسلمانوں کے گھروں دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی خبر پھیلائی گئی ٹرپورا سرکار اور پولیس نے اس کا کھنڈن بھی کیا پولیس نے فیک نیوز کے خلاف ایکشن بھی لیا لیکن یہ لوگ رکے نہیں ٹرپورا میں ویسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا فیک نیوز میں بتایا گیا ٹول کٹ گینگ نے بڑی چالاکی سے پرانی تصویروں کو پوسٹ کیا مسلمانوں پر حملے اور مسجد توڑنے کی عووہ پھیلائی کیسے فیک نیوز پھیلائی گیا آپ کو ایک ایک کر کے فیک چیک کر دکھاتا اگر آپ اس سکرین پر ڈالیں آپ کو نظر آئے گا کی کیسے ہوا سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ تصویر ڈالی گئی اس میں آپ کو ہاتھ میں کچھ لوگ قرآن لیے دکھ رہے ہیں اور یہ قرآن جلی ہوئی دکھتی ہے یہ جلی ہوئی قرآن دکھ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا کہ قرآن ہے دین دنیا تک نیوز کمپنی انہوں نے پھیلائی ان کا ہینڈل آپ دیکھ رہے ترپورا میں ہندوطوے آتنکیوں نے قرآن کو جلائے یہ پھیلا دیا گیا جبکہ سچائی کیا تھی کہ ڈلی میں اس دن بھی نہیں اس کے پہلے ایک ریفیوجی کیم میں آگ لگ گئی تھی وہاں دلی میں ریفیوجی کیم میں پہلے آگ لگنے پر یہ کتاب جلی اور ان کو بچا کر لائے گیا تھا اس کو بتا دیا گیا کہ دیکھو جلار ہے ایسے جھوٹ پھلایا گیا پھر اگلار پھلایا گیا کہ سولہ مسجدوں میں آگ لگائی گئی یہ تصویر شمسو جمع خان سابری مسلم سکولر نے ڈالی یہ دیکھ یہ سولہ مسجدوں میں آگ لگ گئی یہ آگ گیا مستقیم آلم نیوز لائن ٹوڈے نے بھگو گنڈوں کا آتنک اور پورا لمبا چوڑا انہوں نے پوسٹ لکھا کہ دیکھ ویڈیو ڈال دیا گیا کہ دیکھو پولیس مدد کر رہی حملہ بروں کے ساتھ کڑی سچائی کیا نکلی ترپورا سائبر سیل نے کہا کہ یہ تو فیک نیوز ہے گلت ہے گلت تصویر ڈالی گئی پھر ڈالا گیا کہ مسلمانوں کی پروپٹی توڑی گئی سچائی کیا نکلی یہ تصویر ڈالی گئی جس میں گھر ٹوٹا ہوا ہے کورسی دروازے ٹوٹے وے دکھ رہے یہاں پر اس کے لابہ گھر میں اور دکھرا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جان پور کی تصویر نکلی تین منزلہ عمارت گئی تھی تصویر نکال کر ڈال دی کہ یہ ترپورا کا ماملہ ہے حملہ وروں کو پولیس نے بچایا اس کی تصویر آپ کو دکھایا کہ پولیس بچا رہی ایک اور تصویر پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے دیش کو ایک ایسا دیپارٹمنٹ جو ہمیشہ اپنے انصاف کے لئے جانا جاتا اس میں چار لوگوں کی موت ہوئی تھی سات لوگ گھائل ہوئے تھے نظام آباد پاکستان کی تصویر تھی تو ان چیزوں کا استعمال کیا گیا 28 اکٹوبر کو ترپورا میں ہنسا کی فیک نیوز پھیلائی گئی اسی دن راحول گاندی نے بینہ سچائی جانے ٹویٹ کر دیا ترپورا سرکار کب تک اندی بہری ہونے کا ناٹک کرتی رہے اب راحول گاندی کے پاس تو پوری فوج ہے سوشن میڈیا پر وہ چاہتے تو ان فیک تصویروں کا پورا پوس موٹم کر دیتے اور سچ بتا سکتے تھے دنیا کو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا لیکن انہ ہندو مسلمان کر دیا کہ مسلمان بھائیوں پر اتی اچار ہو رہا ہے اور یہ ہندو نہیں ہو سکتے راول گاندی کے اس ٹویٹ کے آدار پر ٹولکٹ گینگ سکھ رہے ہو اس کے بعد تو ٹویٹ اور ٹرینڈز کی جھڑی لگ گئی ترپورا میں سوشل میڈیا ٹولکٹ سے کیسے ماملہ بھڑکایا گیا اور مہاراست تک پہنچا یہ بھی آپ کو جان نا چاہیے ٹرینڈ کیسے کرائے گیا کس طریقے کے ہیشٹیک چلائے گئے فیک نیوز کا فیک نیوز کے ٹرینڈ دیکھئے کس طریقے کے ہیشٹیک کا استعمال کیا گیا کس نے ٹرینڈ کرائیا کانگریس راہول گاندھی تیجر سویاد رزا اکیڈمی پی ایف آئی اور لیف سٹوڈنٹ یونین اور کیسے کیسے ہیشٹیک بنائیں ہیشٹیک سٹاپ اٹیکنگ ترپورا مسلم مطلب پورا کسی طریقے سے ہندو مسلمان ہو جائے اس کی کوشش کی گئے اس طریقے کے ہیشٹیک ٹرینڈ کرائے گئے ہیشٹیک ترپورا رائٹس یہ سب ہوا میں نہیں ہو رہا تھا سب ٹولکٹ تھا ہیشٹیک ترپورا دنگے ہیشٹیک سیو ترپورا مسلم ہیشٹیک ترپورا انٹی مسلم رائٹس ہیشٹیک ممبئی بند سینٹیٹی آف ہولی پروفیٹ ہیشٹیک سیو ترپورا مسلم یہ سب ٹرینڈ کرائے گیا ترپورا ماملے کا پاکستان کنیکشن بھی سامنے آیا سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیے گئے ہیں ان پر ترپورا پولیس کی نظریں ہیں یہ اکاؤنٹ ہے انڈین امریکن مسلم کاؤنسل کے ٹویٹر پر انڈین امریکن مسلم کاؤنسل نے بھی پوسٹ کی پولیس کے مطابق اس کا لنک پاکستان ٹالیبان سے آئی ایس آئی سے مل کر بھارت ویرودی پروپگینڈا پھیلاتا ہے کل چودہ سوشل میڈیا لنک ملے جو بدیش سے پھیلائے گئے انڈین امریکن مسلم کاؤنسل کی جانچ کی جارہی ترپورا پولیس اس کے پاکستان کنیکشن کو خندال رہی ترپورا ٹولکٹ گینگ کا دوسرا اہم ممبر ہے اس پورے معاملے میں رزا اکیڈمی سب سے اہم کردار بتایا جا رہا ہے اس پر آروپ لگ رہے ہیں رزا اکیڈمی پر ہی مہاراش رویس 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 رزا اکیڈمی نے اکیڈمی اس کا کردار دیکھئے تیس اکٹوبر کو یعنی گھٹنا کے بعد ایک بیٹھک کرتے ہیں یہ لوگ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیق چیزیں پھیلائی جا رہی ہے پھر بھی یہ بیٹھک کرتے ہیں اور اس بیٹھک میں نندہ کرتے ہیں پھر پورا میں جو ہوا اس کو لے کر پھر دو نومبر دو نومبر کو یہ راشترپتی کو چٹھی لکھتے ہیں راشترپتی کو چٹھی کہ یہ دیکھئے ہمارے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ چٹھی لکھ کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ریترپورا میں پریزیڈنٹ رول لگا دیجئے اور کہتے ہیں 12 نومبر کو مہاراش بند ہوگا یہ تاریخ یاد رکھئے گا پھر 8 نومبر کو ممبئی کے پائی دونی پولیس ٹیشن پر دھڑنا پردرشن کرتے ہیں 8 نومبر لگا تار یہ کرتے رہے دھڑنا پردرشن 12 نومبر کو بند کی تیاری کی پوسٹر لگائے بیٹھ کے کی گئی ویڈیو پوسٹ کیے گئے مسجدوں میں اپیل کی گئے اس دوران 4 نومبر کو شیعہ وقف بورٹ کے پورو دیکش وسیم رزوی کی ایک کتاب پبلیش ہو کتاب کا نام ہے محمد اس کتاب کا ویرودوی رضا اکیڈمی نے کیا اور بین کی مانگ کی سوشل میڈیا پر ترپورا ٹول کٹ کو پھیلانے میں کون کون لوگ شامل ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں کچھ نام ہے ایک نام ہے مفتی ہارون ندوی ان کا نام آتا ہے ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلگاؤں میں رہتے ہیں وائرل نیوز کے وائرل نیوز لائیو کے ڈیریکٹر ہے ترپورا پر انہوں چار ویڈیو بنائے چار ویڈیو اور وہ سارے ویڈیو جو ہے وہ بھڑکانے والے اس کے بعد نام ہے مفتی سلمان ازاری ان کا بھی نام ہے ممبئی کے بریلوی ویدوان ہے ترپورا پر انہوں نے بھی چار ویڈیو بنائے سوشل میڈیا پر اس کے بعد تہفوز دین میڈیا یا رنگاباد کے ڈیجیٹل کریٹر ہیں انہوں نے پانچ ویڈیو بنائے اور سب کے ویوز دیکھ لیجئے اور اس میں جو باتیں کہی گئی وہ تصویریں کیسے ہنسا ہوئی کیا ہوا وہ سب بتانی کی کوشش کی ترپورا ہنسا کے خلاب مہاراش میں 12 نمبر کو تاریخ تاریخ تائے ہوئی امروطی ناندیڑ مالگاہوں میں پردرشن شروع ہوا اور اس دوران بھی ٹولکٹ گینگ ایکٹیو تھا ٹولکٹ گینگ نے نیتاؤں کو آگے کیا مہاراش میں ہنسا ہو رہی تھی اور کانگریس شیف سینا نیتا کیا کر رہے تھے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں 12 نمبر کو کانگریس نیتا رضا اکیڈمی کے لوگوں سے مل رہے تھے تاریخ انور کانگریس کے نیتا رضا اکیڈمی کے مہین میا سے مل رہے تھے تاریخ انور کے ساتھ کانگریس کے دو اور ویدھائق بھی موجود شیف سینا نیتا ارجن خوٹ کر نے جالنا کی ریلی میں حصہ بھی لیا ترپورا ماملے میں ٹولکٹ گینگ نے فیک نیوز پھیلائی سامپردائک ہنسہ کا آروب لگایا مسلمانوں پر کروڑتا کی باتیں کہیں جب ترپورا سرکار سامپردائک ہنسہ سے صاف انکار کر رہی کیندری مسجد میں توڑ پھوڑ ہوئی ہنسہ کی خبر جھوٹی ہے یہ گریم منترالے کہہ رہا تھا سوشل میڈیا پر دھمکا رہے ہیں ترپورا جل رہا ہے پون کھیڑا نے کہا کسی مسجد کو نقصان نہیں ہوا کوئی خبر نہیں یہ گریم منترالے نے کہا ترپورا جل رہا ہے ترپورا ترپورا میں کسی کی موت یا سام پردائک ہنسہ کی خبر جھوٹی ہے یہ گریم منترالے کہہ رہا تھا اب ان نیتاؤں سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کیا کہ جو نہیں ہوا اس کو کیوں پھیلایا گیا جو فیک تصویر تھی ان کو کیوں نہیں انہوں نے فیکٹ چیک کر کے اپنی ٹولکٹ کو ایکسپوز کیا پولیس کا ایکشن یہ رہا کہ سوشل میڈیا پر افوہ پھیلانے کا ماملہ درج ہوا تیس اکٹوبر کو ترپورا ہائی کوٹ نے فیک نیوز پر ایکشن کی لئے کہا ایک یوٹیوب پوسٹ کو بھی ہٹایا گیا باقیوں کے خلاف کانونی کاروائی کی جارہ لیکن یہ سب جو ہوا اس پر بی جے پی نیتہ نیتیش رانے نے رضا اکیڈمی کو آتن کی سنگٹن قرار دیا رضا اکیڈمی پر بین لگانے کی مانگ کر رہے ہیں وہ کانگریس نے کہا رضا اکیڈمی پر بین لگ تو بج رنگ دل پر بین لگ آؤ ہی جی رضا اکیڈمی ہاں ہی جی کانگریس سنگٹ نائے تیریریس آرگنائزیشن آئے مین پھار جواب داری نیتینا آتیر اکی سنگٹ نائے تیریریس آرگنائزیشن مانٹو آئے کرا رضا اکیڈمی چی ستھاپ نائے رضا اکیڈمی چی مول بیچار رضا اکیڈمی چی کام ہی کٹر پنتی چی دیشن آئے جس تیریریس آرگنائزیشن کام کرتا تیریریس آرگنائزیشن کام کرتا تیش ہی تیری رضا اکیڈمی کام کرتے ٹولکٹ گینگ نے مہاراج میں کئی زلوں میں انصہ بڑھکا لی کچھ لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیا اسی طرح کی ٹولکٹ پہلے بھی ایکس پوز ہو چکی ہے محمد شمی کا معاملہ کسان آندولن شاہین باگ دلی دنگے ان سارے معاملوں میں ایک ٹولکٹ گینگ سکری ہو جاتا ہے دیش کی ایک تا ٹولکٹ گینگ کو پسند نہیں سوشل میڈیا ان کا سب سے خطرناک ہتیار ہے اس لئے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آنکھیں موند کر ہر بات پر بشواس مت کیجئے نیتا بھی کہہ رہے ہو تو بھی بشواس مت کیجئے جھوٹی خبریں سچی خبروں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی چھے گناہ اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے کم کرنا ہے اس کی رفتار تو ذمہ داری آپ پر ہے نیتا تو بینہ ذمہ داری کے چل رہے تب ہی دیش بچے گا فلال پاٹ شالہ میں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار ہسٹری لکلاس اور اب نیوز کی پاٹ شالہ میں ہسٹری کی کلاس لگاؤں اس سے پہلے پولٹیکل سائنس کی ایک اور ضروری کلاس آج ہم خون خرابے کی راجیتی کرنے والوں کی کلاس لگا رہے کیرل میں رسیس کے 27 سال کے کارکرطہ کی ہتھیا کر دی گئی یہ کیرل کے پلکر زلے کی گھٹنا ہے رسیس کارکرطہ کی ہتھیا اس وقت ہوئی جب وہ اپنی پتنی کو چھوڑنے دفتر جا رہے تھے پہلے رسیس کارکرطہ کو چار لوگوں نے روکا پھر اس کی پتنی کے سامنے ہی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی بی جی پی کا آروپ ہے کہ اس کے پیچھے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف اینڈیا یعنی ایس ڈی پی آئی کا ہاتھ ایس ڈی پی آئی پوپلر فرنٹ آف اینڈیا یعنی پی ای ف آئی کی راجنی تک شاکھ ہے فلال پولیس آروپیوں کی تلاش کر رہی کی رل میں لگاتار رسیس کی کارکرطہ پر حملے چانڈی کا بیان 1984 سے 2018 تک کنور میں 125 راجنی تک ہاتھی آئی ہوئی اس میں بی جے پی کے 52 کارکرطہ کی ہاتھی شامل چوبیس فروری 2021 عل پوجہ میں دو گٹوں کے بیج سنگھرش رسیس کارکرطہ نندو کرشنا کی ہاتھی کر دی کرل میں پیٹ بنانے کے لیے بی جے سنگھ کارکرطہ پر حملے ہو رہے یہ راجنی تی میں ہنسا کا بنگال موڈل ہے اب پاٹشالہ میں وقت ہے ہسٹری کی کلاس کا اور ہسٹری کی کلاس میں آج بات کریں گے چندر گپت مورے اور سکندر کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مغل سیریز سے اچانک ہم چندر گپت اور سکندر کا ذکر کیا یوگی نے کہا کہ چندر گپت نے سکندر کو ہرائی تھا لیکن اس کے بعد بھی اتیاس کاروں نے سکندر کو مہان بتایا Alexander the great لیکن چندر گپت کے لیے ایسا کچھ نہیں کہ پہلے یوگی آدھ اتینات کا بیان سن لی یعنی اتیاس کیسے بکرت کیا جاتا ہے اتیاس نے اسوک کو یا چندر گپت مہار کو مہان نہیں بتایا کس کو بتایا چندر گپت مہار سے جو ہارا تھا وہ سکندر کو مہان بتا دیا کتنا دھوکا دیش کے ساتھ ہوا ہے تو اتر پدیش کے چناؤ میں چندر گپت سکندر کی یوگی آدیت تینات نے جو کہا اس پر کچھ بدھی جیویوں کے پیٹ میں دھر شروع ہو گیا کہنے لگے کہ اتیاس ہی غلط بتا رہے ہیں یوگی جی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اتیاس کے اس چپٹر کو کھولیں جس میں چندرگپت اور سکندر دونوں کا ذکر ہے پہلے آپ کو سکندر یا الیکزینڈر کے بارے میں بتاتے کہ سکندر تھا کون بھائی پہلے وہ تو جان لیجئے اور بھارت آیا کیوں تھا دراصل سکندر یا الیکزینڈر کا جن 356 عیسیٰ پور ہوا سکندر کے پتا کا نام فلیپ دویتی تھا فلیپ میکڈونیا اور اولمپیا کے راجہ تھے فلیپ کے بعد سکندر یونانی سامراج جی سکندر پوری دنیا کو جیتنے کا سپنا دیکھ رہا تھا سب اپنے پاس آ جائے وش ویجے کے لیے سکندر نے بھارت کا رکھ کیا 326 عیسیٰ پور میں سکندر سینا کے ساتھ جھیلم ندی تک پہنچ بھی گیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چندر گفت مورے کون تھے جن کو لے کر یو پی کے مکھے منتری یوگی آدھی ترناث نے کہا کہ انہوں نے سکندر کو ہرائی تھا چندر گفت مورے کا جنم 340 عیسیٰ پور پارٹلی پتر میں ہوا بچپن میں چندر گفت نے مورے بن شکی ستاپ نہ کی 321 عیسیٰ پور میں چندر گفت مورے 321 عیسیٰ پور میں راجہ بن اس سمئے تک سکندر کی مرتیو ہو چکی تھی اس طرح سے دیکھے تو چندر گفت اور سکندر کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا ایسا لگتا ہے سکندر کے ساتھ بھلے ہی سکندر کی بھیڑن نہیں ہوئی تھی لیکن چندر گفت نے سکندر کے سینہ پتی سیلیوکس کو ضرور ہرایا تھا سکندر پورس کو ہرانے کے بعد آگے بڑھا اس نے کئی راجیوں کو ہرایا سکندر کی مرتیو کے باد اس کی سینہ پتی سیلیوکس نے بھارت پر حملہ کیا جہاں اس کا سامنا چندر گفت مورے کے ساتھ ہوا سکندر کا سب سے پرمک سینہ پتی تھا سیلیوکس سکندر کے بعد سیلیوکس بیبی لون کا راجہ بنا اس نے بھارت پر حملہ کرنے کی یوجنا بنائی سینہ کے ساتھ سیلیوکس کابل تک آ پہنچا سیلیوکس کو روکنے کے لیے چندر گفت نے سینہ تیار کی چندر گفت کے ساتھ سیلیوکس کا یود 305 عیسی پور میں ہوا تھا سندو گھاٹی اور گاندھار کا جو علاقہ ہے دونوں کے بیچ میں کہا جاتا کہ یہ یود ہوا اور یود میں سیلیوکس کو چندر گفت سے ہار کا سامنا کرنا پڑا یعنی اگر آپ فیکچولی دیکھیں گے تو دونوں جس ایرہ میں جو وقت ہے جو سال ہے اس حزاب سے ایسا لگتا ہے کہ چندر گفت اور الیکزینڈر یعنی سکندر کی بھیڑن نہیں ہوئی لیکن سیلیوکس اور چندر گفت کی بھیڑن ضرور ہوئی اور چندر گفت سے سیلیوکس یعنی جو سینہ پتی تھا سکندر کا وہ ہار چندر گفت سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اسے اور اس کے بعد سیلیوکس نے چندر گفت کے ساتھ سندی کر لی سیلیوکس نے اپنی بیٹی کا بیواز چندر گفت کے ساتھ کر دیا میگستنیز نام کے رازدود کو پاٹلی پتر بہ جات یعنی اتیاز کے مطابق سکندر اور چندر گفت مورے کا ید نہیں ہوا تھا پر چندر گفت نے سکندر کی سینہ کو ہرائیا تھا یہ بات بھی سچ ہے بھلے مات سینہ رکھ دیا آج ہسٹری کی کلاس میں اتنا ہی پاٹشالہ میں بھی اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکر